ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ ریاست بہاولپر ریاست سے پاکستان کا ایک صوبہ صوبے سے مغربی پاکستان کا ون جونٹ اور ون جونٹ کے خاتمے کے بعد بہاولپر کے ایک زلہ بننے کی کہانی کیا ہے؟ کیا دوبارہ ریاست بہاولپر ایک صوبہ بن پائے گی؟ اس ریاست کے نوابوں کی صوبے میں کیا حیثیت ہوگی؟ بہاولپر کے نواب اب کہاں ہیں؟ کس حال میں ہیں؟ ان کے اجداد کے پاکستان پر کیا احسانات ہیں؟ جانئے یہ سب اور بھی بہت کچھ ہماری آج کی اس ویڈیو میں تو آپ سے گزارش ہے کہ آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھئے گا میں ہوں محمد خاکان زفر اور آپ دیکھ رہے ہیں اندر کی بات یوٹیوب چینل ناظرین 7 اکتوبر 1947 کو ریاست بہاولپر نے پاکستان کے ساتھ الہاق کا اعلان کیا تھا یہ سب سے پہلی اور برسگیر کی امیر ترین ریاستوں میں سے ایک واحد مسلمان ریاست تھی جو جوہر لال نہرو کے لالچوں کو رد کر کے پاکستان کے ساتھ مل گئی ریاست کا درجہ کھو کر بہاولپر پہلے ایک صوبہ اور اب پنجاب کا ایک زیلہ ہے بہاولپر پاکستان کا گیاروہ بڑا شہر ہے اس کی آبادی پچاس لاکھے قریب ہے یہ ملتان سے نوے کلومیٹر لاہور سے چار سو ایک کلومیٹر اسلام آباد سے سات سو کلومیٹر اور کراچی سے ساڑھے آٹھ سو کلومیٹر دور ہے پاکستان میں شامل ہونے کے بعد کچھ عرصہ یعنی سن انیس سو پچھپن تک بہاولپر کی حیثیت ایک صوبے کی رہی ہے سن انیس سو پچھپن میں بہاولپر صوبے کے طور پر ون جونٹ میں شامل ہوا مگر سن انیس سو ستر میں ون جونٹ کے خاتمے پر اسے بہاولپر صوبے کے درجے پر بحال نہیں کیا گیا موجودہ پاکستان میں بہاولپر پنجاب کی ایک ڈویزن ہے بہاولپر ڈویزن تین ازلا پر مشتمل ہے وسط میں بہاولپر اس کے مغرب میں رحیم جار خان اور مشرق میں بہاول نگر کے ازلا ہیں بہاولپر ڈویزن کا رقبہ پینتالیس ہزار پانچ سو اٹھاسی مربع کلومیٹر ہے اس میں چولستان بیس ہزار دو سو کلومیٹر ہے جبکہ اس علاقے کی لمبائی چار سو اچی کلومیٹر ہے اس کا مشرقی اور جنوبی حصہ انڈیا کے ساتھ لگتا ہے بہاولپر بہاولپر کی امیر ترین ریاستوں میں سے ایک تھی اس نے جو ترقی ریاست کے دور میں شروع کی وہ صوبے کے دور تک جاری رہی مگر پھر تھم گئی اور آج تک جامد ہے ریاست بہاولپر تعلیم کا مرکز جانا جاتا تھا سن 1886 میں یہاں پہلا کالج قائم ہوا تھا بہاولپر کے تمام بڑے تعلیمی اور سماجی ادارے بہاولپر کی طرف رجوع کرتے تھے سن 1922 میں شروع ہونے والے ستلچ ویلی پروجیکٹ کے تحت بہاولپر کے ایک بڑے علاقے کو جنوبی ایشیا کے سب سے بڑے نہری نظام کے ذریعے سراب کیا گیا جس نے بہاولپر کی آمدن کئی گناہ بڑھا دی تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ قائم کرنے کے باوجود بہاولپر کے عوام کی اکثریت اب بھی بہاولپر کے الہدہ صوبے کی حامی ہے تحریک بحالی صوبہ بہاولپر کے مرکزی رہنما کاری مونس بلوچ کے مطابق بہاولپر نے جو ترقی ریاست کے دور میں شروع کی وہ صوبے کے دور تک جاری رہی مگر پھر تھم گئی اور آج تک جامند ہے ریاست بہاولپر کی بنیاد ستارہ سو ستائیس میں نواب صادق محمد خان عباسی اول نے رکھی اور تحصیل لیاقتپر کا قصبہ اللہ بعد اس کا پہلا دارالحکومت قرار پایا قبل عظیم بارہ سو اٹھاون میں مشہور تعتاری فاتح چنگیز خان کے بیٹے ہلاکو خان کے ہاتھوں بغداد کی تواہی کے بعد عباسی شہزادوں نے سندھ کا رکھ کیا تھا امیر چونی خان عباسی کو اکبر آزم کے بیٹے سے پنج ہزاری کا منصب ملا تو اسے اوباروں سے لاہوری بندر تک کا خطہ اجارے بر دے دیا گیا بعد ازاں امیر چونی خان کی اولاد میں مہدی خان اور دعوت خان کے خاندانوں میں جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا تو مقامی قبائل نے مہدی خان کی نسل کا جو کلہوڑے کہلاتے تھے اور صدیوں سندھ پر حکمرانی کی برپور ساتھ دیا جبکہ عرب قبائل نے دعوت خان کا ساتھ دیا جو دعوت پوتا عباسی کہلاتے تھے واضح رہے کہ ریاست بھاولپور کے بانی نواب صادق محمد خان عباسی اول امیر دعوت خان کی تیروی پشتے تھے عباسی دعوت پوتوں نے صادق آباد خان پر منچن آباد شہر فرید اوچ سمیت ریاست جیسل میر اور بیکہ نیر کلہوڑوں سے چھین کر فتح حاصل کی اور موجودہ ریاست بھاولپور کی بنیاد رکھی نواب صادق محمد خان عباسی اول نے سترہ سو انتالیس میں نادر شاہ دورانی سے نواب کا خطاب حاصل کیا اس طرح اس کی حکمرانی موجودہ ریاست بھاولپور کے علاوہ شکارپور لڑکانہ سیوستان چھتار وغیرہ کے علاقوں تک قائم ہو گئی نواب صادق محمد خان عباسی کے صاحبزادے نواب بھاول خان عباسی اول نے سترہ سو چوہتر میں دریائے ستلچ کے جنوب میں ایک نئے شہر بھاولپور کی بنیاد رکھی نواب سر صادق محمد خان خامس عباسی تیس سبتمبر انیس سو چار کو پیدا ہوئے وہ نواب حاجی محمد بھاول خان خامس عباسی کے اکلوتے فرزن تھے جب وہ دو برس کے تھے تو والد کے ساتھ سفر حج پر گئے لیکن واپسی پر دورانے سفر ان کے والد نواب بھاول خان کا انتقال ہو گیا جس کے بعد پندرہ مئی انیس سو ساتھ کو سر صادق کو ریاست کا حکمران مقرر کرنے کا اعلان کر دیا گیا بگر چونکہ نواب صادق محمد خان بہت کم سن تھے لہذا ان کی تعلیم و تربیت اور ریاست کے انتظام و انتصرام کے لیے حکومت برطانیہ نے آئی سی ایس آفیسر سر رحیم بخش کی سربراہی میں کاؤنسل آف ریجینسی قائم کر دی نواب صاحب نے ابتدائی تعلیم اس وقت کی نامور علمی شخصیت علامہ مولوی غلام حسین قریشی سے حاصل کی تین برس کی عمر میں تخت نشی ہونے والے شہزادے کی شخصیت کے نکھار کے لیے انہیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ مذہبی اور عالی انتظامی و عسکری تربیت بھی دی گئی یہی وجہ ہے کہ انیس سو گیارہ میں وہ صرف سات برس کی عمر میں فوج کی کمان کرتے ہوئے شہنشاہ برطانیہ جارج پنجم کے سامنے پیش ہوئے نواب صاحب صادق مرہوم کا سب سے بڑا کارنامہ ایچیسن کالیج کی طرز پر انیس سو چون میں صادق پبلک سکول جیسے عالی میاری ادارے کا قیام ہے مذکورہ ادارے کے لیے نواب صاحب نے اپنی چار سو پچاس اکر ذاتی زمین دینے کے علاوہ تعمیر کی مد میں مطلوبہ فنڈز بھی فرہم کیے قبل عزی قیام پاکستان سے پہلے انیس سو اٹھائیس میں ستلج ویلی پروجیکٹ کا بھی افتتا کیا جس کے تحت دریائے ستلج پر تین ہیڈ ورکس سلیمان کی ہیڈ اسلام اور ہیڈ پنجنت تعمیر کر کے پوری ریاست میں نہروں کا جال بچھا کر غیر آباد زمینوں کی آبادکاری کے لیے مختلف علاقوں سے آبادکاروں کو ریاست میں آباد ہونے کی ترگیب دی گئی نئی مڈیاں قائم کر کے حارون آباد فوٹا باس حاصل پر چشتیاں جزبان لاکت پر اور صادق آباد جیسے شہر بسائے گئے یہی سے نواب سر صادق اور قائد عظم محمد علی جناہ کے درمیان لازوال دوستی کا رشتہ بھی قائم ہوا نواب سر صادق محمد خان عباسی ریاست بھاولپور کے آخری حکمران تھے آپ سبتمبر انیس سو چار میں پیدا ہوئے اور میں انیس سو سٹھ سٹھ کو وفاد پائی آپ تین سال کی عمر میں ریاست بھاولپور کے نواب بنے اور آپ نے انیس سو پچپن تک بھاولپور پر حکمرانی کی ان کی اولاد میں ان کے پوتے نواب فیض میاں اور نواب صلاح الدین عباسی حکومت پاکستان سے کافی ناراض نظر آتے ہیں ان کے مطابق فوجی عمر یہایہ خان نے بھاولپور کو اس کی پہچان سے محروم کیا ان کی ذاتی زمینوں پر بھی کب سے ہوتے جا رہے ہیں ان کے مطابق ایک سادش کے تحت ان کو دن با دن کمزور کیا جا رہا ہے کہ وہ بھاولپور کو ایک صوبہ بنانے کی تحریک سے پیچھے ہٹ جائیں ان کا کہنا ہے یا مجھے میرے دادا کے پاکستان کے اوپر کیے جانے والے احسانات کے بدلے میں صوبہ دو یا مجھے جیل میں ڈال دو سابق ریاست بھاولپور کے امیر نواب صلاح الدین عباسی ہیں جو نواب سر صادق محمد خان عباسی پنجم کے پوتے ہیں 29 جولائی 1946 کو پیدا ہونے والے نواب صلاح الدین عباسی کے دو بچے پرنس بھاول عباسی اور شہزادی انیزہ عباسی ہیں ان دونوں بچوں نے کینیڈا اور لندن کے تعلیمی اداروں سے ماسٹرز کی ڈگری ہاصل کی ہیں پانچ بار رکنے قومی اسمبلی منتقب ہونے والے نواب صلاح الدین عباسی نے بھی صوبہ بحالی کے لیے سرگرم تحریک چلائی اور اب تک اسے زندہ رکھے ہوئے ہیں مختلف ادوار میں آنے والی حکومتوں کی تمام طرز جاتیوں اور نائنصافیوں کے باوجود نواب صلاح الدین عباسی اپنے دادا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج بھی خود کو پہلے پاکستانی پھر بہاولپوری کہلانے پر فخر محسوس کرتے ہیں حکومت پاکستان کی طرف سے انہیں امیر آف بہاولپور کا خطاب چودہ اپریل انیس سو اٹھاسی کو ان کے والد سابق گورنر پنجاب نواب محمد عباس خان عباسی بہادر کی وفات کے بعد دیا گیا خلافت عباسیہ کے شجرہ نصب سے تعلق رکھنے والے نواب آج بھی اپنے علاقے کی ایک باعثر ترین سیاسی اور سماجی شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں ان کے بعد ان کے بیٹے پرنس بہاول عباس عباسی کو حکومت پاکستان کی مرضی ہے وہ امیر آف بہاول پور کا سرکاری خطاب دے یا نہ مگر نواب کا خطاب تو ان کا خاندانی ہے وہ ان کو کسی سے لینے حقات ہوگی انشاءاللہ ایک اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ